ہلو گائیز آپ کا سواگت ہے ٹیکنک ٹو گروہ میں آج ہم لگائیں گے وال مکچر لگانے کا طریقہ جانیں گے کتنا سائج میں رکھنا چاہیے ہر پوائنٹ کے بارے میں جانیں گے تو ویڈیو کون تک دیکھئے اور چینل پر آئے ہو پہلی بار تو ایک لائک جرور کرے اور سبسکرائب جرور کرے تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہمیں وال مکچر کا جو پوائنٹ ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ تین پوائنٹ بنایا گیا ہے ان تینوں پوائنٹ کا ڈسٹنس کتنا رکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچاس ایم ایم دیکھ سکتے ہیں ایک سو پچاس ایم ایم رکھا گیا ہے یعنی کہ چھے انچ رکھا گیا ہے جو ہمارا نیچلا جو حصہ ہے ان کا دوری ہے چھے ایم ایم ایک سو پچاس ایم ایم رکھا گیا ہے یعنی کہ چھے انچ ہے اور جو ہمارا سب سے اوپر والا ہائٹ ہے اس کے سینٹر سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی ایم ایم رکھے ہیں یعنی کی سات انچ کے قریب میں ہم رکھے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے وال مکچر کا نیچے کا جو دو حصہ ہے پوائنٹ ہے جس میں گرم اور تھنڈا پانی آئے گا اس کا ہم رکھے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سو پچاس ایم ایم ہم رکھیں گے جی ہاں مینمم ایک سو پچاس میکسیمم ایک سو ساٹھ تک رکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ نہیں رکھنا ہے اس کا دوری اگر گڑھڑ ہو گیا تو آپ کا مکچر لگ نہیں پائے گا دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر لائن ہم نے مارا ہے اور اوپر کا جو ہے نا حصہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سینٹر لائن مارنے کے بعد سے دیکھ سکتے ہیں اوپر ہم لے گئے ہیں اور ناپے ہیں جو ساور میں جائے گا ساور کا جو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم رکھے ہیں اٹھارہ ایک سو اسی ایم یعنی کی اٹھارہ سینٹی رکھے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ایسا ہی بلکل ہونا چاہیے بہت سارے بیڈیو میں ہم دیکھیں ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ایک سے ایک جو ہمارا ہے گرم کا وہاں سے ہمارا لیجئے اٹھارہ انچ یا دس انچ یا چھ انچ یا آٹھ انچ یا پھر ادھر سے چھ انچ آٹھ انچ یہ غلط فرمولہ ہے ہم جیسے آپ کو بیڈیو میں دیکھ سکتے ہیں مارکنگ کی ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے بلکل جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ جو ہمارا ہوت انڈ کول کا جو دوری ہوگا وہاں ہوگا آپ کو پندرہ سینٹی اور جو ہمارا ساور کا پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا ہمارا آٹھارہ سینٹی اتنا پر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سے ہم اس میں لگائیں گے جو ہمارا کنیکٹر دیا ہوا ہے اس کو کنیکٹ کریں گے کنیکٹ کر کے چیک کریں گے ہمیں کتنا کاٹنا ہے اسی حساب سے ہم گرینڈر سے اس کو کاٹ لیں گے کاٹنے کے بعد سے ہم کیا کریں گے کہ اس کو پورا طرح سے فٹ کریں گے دیکھ سکتے ہیں یہ ہم فٹ کر رہے ہیں فٹ کرنے کے بعد سے اس کو کٹنگ کر کے اس کے بعد سے ہم ناپ اپ کر چیک کر لیں گے کہ ہمیں کتنا کٹنگ کرنا ہے تو کٹنگ کرنے کے بعد سے ہم اس کو فکس کریں گے کٹنگ کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد سے ہمیں جتنا کٹنگ کرنا تھا اس کو ہم نے کٹنگ کر لیا جتنا ہمارا تھریڈ میں جا رہا ہے اتنا چھوڑ کے ہم باقی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کرنے کے بعد سے اس میں جو ٹیپلن لپیٹا جائے گا ٹیپلن کا جو دیکھ سکتے ہیں سیدھا ٹیپلن لپیٹنا ہے اور اچھا طرح سے لپیٹنا ہے نہیں جادہ نہیں کم لپیٹنا ہے ٹیپلن بلکل برابر ٹیپلن ٹیپ لپیٹنا ہے تاکہ ہمارا لیک نہیں کرے گا تو ٹیپلن ٹیپ لپیٹ لیں گے اس کے بعد سے دونوں کو ہم سٹ کر دیں گے ٹیپلن ٹیپ لپیٹنے کے بعد سے ہم دونوں کو سٹ کر دیں گے بلکل اچھا طریقہ سے اور ناپ لیں گے میجرمنٹ کر لیں گے کہ ہمارا برابر جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کے حساب سے ہم ارجسٹ کر کے برابر کر لیں گے ٹیپلن ٹیپ ہو گیا اس کے بعد سے ہم اس کو سٹ کر دے رہے ہیں سٹ کرنے کے بعد سے اس کو ہم اپنا سپینر سے اچھا طریقہ سے سٹ کریں گے تاکہ ہمارا جو دیکھ سکتے ہیں adjustable لے کر adjustable سے اچھا طریقہ سے tight کر دینا ہے تاکہ برابر tight ہو جائے گا hot and cool کا برابر tight کر کے ہمیں رکھنا ہے اور ہم آپ کو بتا دے کہ جو ہمارا مکچر ہوتا ہے نیچے ہمارا floor level سے ہمارا 90 cm پر ہونا چاہیے بلکل 90 cm پر ہونا چاہیے 90 cm سے کم نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمیں angle بنا کے ہم کو جو ساور کا point ہے اس کا center نکالنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک hole سے ناپیں گے دوسرے hole سے ناپیں گے ایسا نہیں ہے ہم دیکھ لیں گے اس کو برابر set کر کے کہ set ہو رہا ہے ایک نئی برابر اس کے بعد سے ہم ہے کہ اوپر کا جو ساور کا جو point ہوگا ساور کا جو bend لگے گا اس کو بھی ہم لگائیں گے اس کو بھی cutting کرنا ہوتا ہے اس کو بھی ناپ لیں گے ناپنے کا طریقہ ویڈیو میں دیکھیں گے آگے ویڈیو پر پورا دیکھئے ویڈیو پر بنے رہیں اور ویڈیو کو اس کیپ نہ کرے بالکل تاکہ آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی کی کیسے لگانا ہے ساور مکسر وال مکسر کیسے لگانا ہے پوری طرح سے آپ جانکاری لے کر جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ سینٹر ہم نے نکال لیا سینٹر نکالنے کے بعد سے اس کو ہم ہلکا ہلکا ٹائٹ کر کے ہلکے آنٹوں سے دیکھ لیں گے دیکھنے کے بعد سے اس کو ہم اچھا طریقہ سے set کر دیئے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا set ہوگیا اب اس کا رہا گیا ہمارا جو ساور کا جو پوائنٹ ہے ساور کا جو ہمارا بینڈ لگے گا اس کو کیسے ناپنا ہے تو آپ کو میں بیڈیو میں دکھا رہا ہوں کہ ساور کا جو پوائنٹ ہے اس کو کیسے ناپیں گے تو آپ بیڈیو بلکل سکپ نہ کریں اور بیڈیو کو آن تک دیکھئے تو اس طرح سے ہم اس کو فیٹ کر دیں گے فیٹ کر کے چیک کر لیں گے اب اس کا جو ربڑ ہوتا ہے ربڑ کا دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا کبر ہے کبر پلیٹ کو اچھی طرح سے لگا دیں گے اور ربر دیکھ سکتے ہیں ربر لگانے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ربر ہے ہمارا یہ اندر کے طرف جائے گا جو کھاچا ہے جو اس میں گھاٹ بنا ہوا ہے وہ اندر کے طرف جائے گا اور اوپر میں رہے گا پورا ربر تاکہ ہمارا لیک نہیں کرے گا پانی جو ہے چاہے ہوت ہو یا کول ہو لیک نہیں کرے گا اس طرح سے ہم لگا کے اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے سیٹ کر دیں گے اس کے بعد سے ہم ساور کا جو بینڈ ہے اس کو ہم لیں گے اس کو سیٹ کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ساور کا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کتنا ہائٹ میں ہے ہمارا دیکھیں گے تو چلیے سب سے پہلے اس کا اندر جتنا جائے گا اس کو ہم دیکھ لیں گے اور اس کو کیسے ناپنا ہے یہ بھی ویڈیو کو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو نکال لیتے ہیں پہلے نکال کے اور اس کو کٹنگ کرنے کا ہے تو تھوڑا سا ہم کٹنگ کر لیں گے کیونکہ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ برابر آنا چاہئے اس کے حساب سے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارا لگانے کے بعد سے جتنا دوری ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اور وہ جو ہمارا پوائنٹ ہے اتنا دوری ہم ناپ لیں گے اور اتنا ہی نیچے سے کٹ دیں گے دیکھئے میں میٹر سے ناپ رہا ہوں وہاں سے اور اوپر کا جو دوری ہے جو ہمارا ساور کا پوائنٹ سے اور جو ہمارا بینڈ کا دوری ہے اتنا ہم کٹ لیں گے یعنی کی لگ بھگ ہمارا ساڑھے پانچ سینٹی کٹنگ ہوگا ساڑھے پانچ یا پانچ سینٹی کٹنگ ہوگا ہم ناپ کے دیکھ لیں گے جو اوپر جو حصے میں دوری ہے اتنا ہم کٹ دیں گے نیچے سے کٹنگ کرنے کے بعد سے ہم اس کو سیٹ کر دیں گے اور جو ہمارا ساور کا ایلو میں لگا ہوا ہے اس کو بھی ہم براس ایلو میں جتنا ٹائٹ ہو رہا ہے اتنا چھوڑ کے باقی ہم کٹ دیں گے تاکہ ہمارا جو فکس و فکس بیٹھے گا اس میں سے بھی ہم جتنا کٹنگ ہے کٹ لیں گے اور آگے سے کٹنے کا جرورت نہیں ہے خالی یہاں سے جو ہمارا ساڑھے پانچ سینٹی تھا اتنا ہم ناپ کے کٹ دیں گے آگے سے ہم کٹ لیں گے ساڑھے پانچ سینٹی لگ بھگ ہم کٹ لیں گے اس کے بعد سے ہم اس کو کٹنگ کرنے کے بعد سے دیکھ سکتے ہیں یہ لاکر لاکر سیٹ کیا اس کے بعد سے ہم اس کو جو ہمارا مکسر ہے اس کو ہم سیٹ کر دیں گے لاکر بیٹھا دیں گے اس میں بلکل برابر طریقہ سے ہمیں اس کو سیٹ کر دینا دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کٹنگ کیا گیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد سے پائپ تھوڑا لگتا ہے وہ و کاری منسند ہے نیچے کا لیکن وہ leak نہیں کرے گا ہم اچھا طریقہ سے اس کو سیٹ کریں گے اس میں اب جو ہے کہ brauchen کو ضرورت نہیں ہے اس کو جتنا اندر چاہیں گے اتنا اندر ہم ڈال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو بیٹھائیں گے دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی تیپلانٹر ordon کا ضرورت ہے وہ ثریڈ میں ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں جو ربڑ ہے اس کو لگانا ہے بلکل صحیح طریقہ سے تو ہم چلیے اس کو سیٹ کرتے ہیں سیٹ کرنے کے بعد سے آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ساور میں بھی پانی کیسے برابر جائے گا اور کوئی لیک نہیں کرے گا کہیں سے بھی کوئی لیکز نہیں آئے گا تو ویڈیو کیسے لگا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں تو اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کریں گے بلکل برابر ٹائٹ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ اوپر ٹائٹ کر دیئے اور نیچے ٹائٹ کر دیئے ایک سائٹ ٹائٹ کر دیئے ایسا نہیں ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ٹائٹ کرنا ہے اور ربڑ جو ہے اندر جو لگائے ہیں وہ برابر لگنا چاہیے اور جو ربڑ اس کے گھاٹ میں جائے گا جو ہمارا ساور کا پوائنٹ ہے اس میں نیچے اور اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم اسے دبا دبا کر برابر سٹ کر دیں گے تاکہ ہمارا لیکز کا چانسس نہیں رہے گا اور کہیں سے بھی لیک نہیں آئے گا یہ ہنڈیٹ پرسنٹ اس میں ٹیپ لان ٹیپ لگانے کے جرورت نہیں ہے ابھی ہم ساور ٹائٹ کرنے کے بعد سے ہم اس کو چالو کر کے آپ لوگوں کو سامنے دکھاؤں گا کہ چالو کرنے کے بعد سے کہیں سے بھی کوئی لیکز نہیں آ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کو ہلکے ہاتھوں سے ٹائٹ کرنا یہ نہیں ہے کہ زیادہ ٹائٹ کر دیں گے بلکل برابر ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ لیک نہیں آئے گا تو دیکھ سکتے ہیں اس کو ساور کا بھی پوائنٹ ہم نے بنا دیا بلکل برابر ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد سے ہمیں دیکھ لینا ہے کہیں سے بھی کوئی ٹیپر نہیں ہونا چاہیے جو ہمارا ٹینسن میں نہیں ہونا چاہیے ٹینسن میں بولتے ہیں کہ ٹیپر ہمارا جو مکسر کا پوائنٹ ہے نہیں ملنا چاہیے بلکل برابر ہم ٹائٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹائٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں ساور لگانے اب باری آتا ہے شاور لگانے کے لیے تو شاور دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا شاور ہے شاور کا جو آرم دیا ہے وہ بھی ہے ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم اس کا پلاسٹک جو ہے اس کو ہم نکال دیں گے پلاسٹک جو ہے ہم نکال کر اس کے بعد سے شاور میں جو ہمارا پوائنٹ ہے شاور کا اور اس کا جو ہے اس میں ٹیپ لن ٹیپ لگائیں گے جو شاور آرم ہے اس میں ہی ٹیپ لن ٹیپ لگانا ہے اور کہیں پہ نہیں لگانا ہے شاور آرم میں ہی لگانا ہے شاور آرم میں ہی لگانا ہے اور کہیں پہ ٹیپ Purna Tip نہیں لگانا ہے بلکل برابر لگانا ہے آگے اور پیچھے بلکل برابر ہم Case degree lamp لگا دیں گے لگانے کے بعد سے ہم اس کو fix کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہیں سے بھی کوئی leakage نہیں آئیگا اور Sour میں بھی پانی برابر آئے گا اور ہمارا جو ہے اس پاؤٹ ہے سپاؤٹ میں بھی پانی برابر آئے گا ٹو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آر پانی جو ہے اس کو set کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آر بھی لگ گیا ہمارا ساور کا اس میں ساور کا نیچے سے جو ساور کا جالی ہے پلیٹ ہے اس کو بھی لگا دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ساور آرم ریڈی ہو گیا لگ گیا ہے بلکل برابر اس کو ہم ٹائٹ کر دی ہیں اب اس کا جو ہمارا ساور ہے ساور کو فٹ کریں گے ساور فٹ کرنے کے بعد سے اس میں ہم پانی چالو کر کے آپ کو دکھائیں گے کی کتنا پانی آ رہا ہے برابر آ رہا ہے کہ نہیں آرہا ہے تو بلکل برابر فٹ کرنا ہے اور ٹیپلن ٹیپ جو ہے ہمیں برابر لگانا ہے ٹیپلن ٹیپ جو دیکھ سکتے ہیں یہ ساور کا جو ہائٹ ہے اس کا ہائٹ ہونا چاہیے دو میٹر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا ویڈیو میں اور دھیان سے دیکھیں اس کا جو ہائٹ ہونا چاہیے دو میٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نہیں تو ایک میٹر نبی سنٹی بھی ہوگا تو چلے گا ٹھیک ہے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے نہیں تو ساور کا جو ہے پھر مجھا نہیں آئے گا ساور میں ٹھیک ہے تو اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے ٹائٹ کرنے کے بعد سے اب ہم پانی چالو کر کے دیکھتے ہیں تو چلے ہم پانی چالو کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہم جیسے چالو کریں گے تو ساور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی برابر پانی آرہا ہے ساور میں بلکل بھرپور پانی آرہا ہے پورا پریسر کے ساتھ پانی آرہا ہے اور ہمارا مکسر جو ہے کہیں سے بھی لیک نہیں ہے اب اسپاؤٹ میں بھی پانی کر کے دیکھیں گے تو اسپاؤٹ میں بھی پانی برابر آئے گا ہمارا اور اس طرح سے مکچر لگایا جاتا ہے دوستو وال مکچر ایسے لگایا جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بھی اسپاؤٹ میں بھی پانی برابر آ رہا ہے اور ادھر کر دے رہے ہیں تو ہمارا ساور میں بھی پانی آنے لگا تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل پر آئے ہو پہلی بار تو سبسکرائب جرور کریں دوستو تاکہ ایسا ہی ایمیزنگ ویڈیو آپ سے مش نہ ہو اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں کہ ویڈیو کیسا لگا تھانکس پور واشی